اسلام علیکم دوستو بیس بول کا جنم ہوا تھا راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی پیچ پر اب اس کو دفنائیہ بھی وہیں جا رہا ہے راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی پیچ پر دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ایک نئی سٹریچڈی بنائی گئی ہے انگلنڈ ٹیم کو کابو کرنے کے لیے ان کے پلئیر پاکستانی بولرز کے ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے پاکستانی بولرز کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا لیکن پاکستانی سپینرز نے ان لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں ہیری بروک کو دیکھ لو آپ ہیری بروک ہمارے فاسٹ بولرز سے کابو ہی نہیں آ رہا تھا بری طرح مار رہا تھا لپیٹ لپیٹ کے مار رہا تھا دو ہزار بائیس میں ان لوگوں نے ایک سو ایک آور میں ساڑھے چھ سو رنیے مار گئے اتنی بری طریقے سے پاکستانی بولرز کو پیٹ رہے تھے اور فرس ٹیسٹ میچ میں بھی ہمیں سیم ایسے دیکھنے کو ملا ہیری بروک بہت بری طرح مس کر رہا ہے شہینشاہ فریدی کو نسیم شاہ کو اور ہمارے جو بین سٹوک ہے فہیما شرف کو جو بھی ہمارے فاسٹ بولر تھے ان کو بہت بری طرح سے مس کر رہا ہے لیکن سپینر کے آگے ہیری بروک نے اپنے اتھیار ڈال دیئے ہیں بیز بول کا جو نام نکلا ہے مجھے لگتا ہے یہ ایک کمپین کونٹینٹ تھا اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ اتنا سا بلکل ہلکا سا ٹرن آجائے پیچھ میں ان لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستانی سپینرز نے جو ان لوگوں کو دو سو ستاست رنز بنانے دیئے اس میں اہم کردار ان کی بیٹنگ کا نہیں ہے ہمارے فیلڈر کا ہے کیونکہ سائم یو اور شاہو شکیل نے کیچ ڈروپ کیے تھے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں اگر یہ کیچ پکڑ لیتے تو ان لوگوں نے صرف ڈیڑھ سو رن بنانے تھے نہ کہ دو سو ستاست رن بنانے تھے پاکستانی سپینر کا اتنا جلوہ ہے راولپنڈی کرکر سٹیڈیم کی بیچ پر کہ روٹ کو بھی ماننا پڑ گیا روٹ ہوئے ہیں ال بی ڈی و آؤٹ اس نے امپائر کی طرف دیکھا ہی نہیں امپائر کا جو ڈیسیجن تھا اس کے لیے ویٹ بھی نہیں کیا رویو بھی نہیں لیا دریکٹ پیویلین کو لوٹ گئے یہ جلوہ چاہیے پاکستانی بولرز کو اتنا کونفیڈنس چاہیے کہ اگلے بولر بیٹس مین کو یہ پتا ہو کہ بھئی یہ تو پکا ڈنڈے پر گیند لگنے والی ہے اس لیے میں پیویلین کو لوٹ جاؤں خام کھا ایک رویو کو بھی ویسٹ کرنا ہے پرفورمس تو ہے زیرو پرسنٹ لیکن رویو کو کیوں ضائع کرنا ہے لیکن پاکستانی عوام ابھی بہت خوش ہے پہلا ٹیسٹ میٹ جیت کر تو بہت ہی خوش تھی لیکن جو ہمارا پلان تھا ٹردنگ پچ بنانے کا کیا ہم اس میں کامیاب بھی رہیں گے کیونکہ ہمارے کھلاڑی بھی تین آؤٹ ہو چکے ہیں عبداللہ شفیق کو پھر سے کھلایا گیا حریرہ کو نہیں چانس دیا گیا عبداللہ شفیق کو پھر سے کھلایا گیا یقین مانو یار اتنی گھٹیا ہے اس کی پرفورمس لاسٹ دس ایننگ میں اس کی صرف اور صرف اٹھارہ کی ایوریج ہے اٹھارہ کی اس کی ایوریج ہے اس نے تین سو رن نہیں کمپلیٹ کیے اور اس کو دوبارہ سے دوبارہ مزید چانس دیے جا رہے ہیں صرف اس نے ایک کورڈ رائیو لگائی ہے ایک اس نے اچھی شوٹ کھیلی ہے کمنٹیٹر بھی بڑی باتیں کر رہا تھا تریفے کر رہا تھا ان کو تو مزے تھے کہ ان کو پتا تھا یہ تو نیلہ کا دیلہ پلیر ہے اس کے بارے میں بول کر ہمارا ہی فائدہ ہوگا صرف ایک ٹیسٹ میچ میں ایک کورڈ رائیو لگاتا ہے اور پاکستانی جتنے بھی ہیں اس کو بیٹر ورجن آف بابر آزم ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور اس کی پرفورمس دیکھو آپ میڈیجمنٹ نے اپنا تو کام دکھا دیا پلان تو اچھا بنا لیا ٹرننگ پیچ بھی بنا لیا اتنی محنت کے بعد لیکن کیا آقیب جوید کو یہ پتا تھا کہ پاکستانی بیٹر ورجن اتنی ٹرننگ پیچ پہ کھیل سکتے ہیں ہمارے بیٹر ورجن فلیٹ پیچ پر نہیں کھیلتے تو ٹرننگ پیچ پر کہاں سے کھیل لیں گے یہ لوگ یار سیونٹی تھری پر تین کلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور جتنے بھی آور ہوئے ہیں اور ہمارے بیٹر ورجن کا اگر ہم کرنٹ رن ریٹ دیکھیں صرف دو کا ہے اگر انگلنڈ کے بیٹر ورجن کی طرف میں دیکھتا ہوں دو سو ستاسٹ رن جو انہوں نے بنائے ہیں چار کی رن ریٹ سے بنائے ہیں اور ہمارے جو بیٹر ورجن کرنٹ پر فورمس پر جو کھیل رہے ہیں وہ صرف دو کی رن ریٹ سے کھیل رہے ہیں یہ اچھی بات ہے ہوم اڈوانٹیج اٹھانا بنتا ہے کسی بھی کرکٹ بورڈ کا حق بنتا ہے کسی بھی ٹیم کو اتنا ایزی میچ نہیں جتوانا چاہیے لیکن ایک طرف ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کیا اس ٹریچڈی سے کیا ہمیں بینی فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ہے ضرور سوچنا چاہیے کیونکہ اگر میں اوور دیکھتا ہوں پاکستانی بولرز کی طرف سے آلموس 69 اوور کروائے گئے ہیں اور 69 اوور میں آلموس 60 اوور صرف دو بولرز نے کروائے ہیں صرف دو بولرز نے نمان علی نے اور ساجید علی نے ساجید علی نے چھے وکٹ حاصل کی اور نمان علی نے تین وکٹ حاصل کی اور صرف ایک اللہ اللہ کر کے صرف ایک وکٹ زاہد محمود کو ملی اور وہ بھی گریٹ وکٹ ملی اس کو لیکن فاس بولر کا ایک بھی اور نہیں کروایا گیا امیر جمال نے ایک اور بھی نہیں ڈالا اگر پچھلے ٹیسٹ میچ کی بات کریں دونوں انہیں کی بات کریں تو امیر جمال نے صرف چھے اور کروایا تھے صرف چھے اور کروایا تھے اگر آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہمیں فاس بولر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دوسرے سپینر کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف دو بولر کو آپ استعمال کر رہے ہو کیا یہ آپ کے حق میں جاتا ہے یہ فیصلہ آپ صرف اتنا سوچ کے دیکھو ہماری آنے والی جو سیریز ہے ورسس اسٹیلیا ہے ہمیں اس کا بھی پلان رکھنا چاہیے اپنے مائنڈ میں صرف ہم دو بولر کو استعمال کر رہے ہیں نمان اور ساجد خان کو کیا یہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا کیونکہ بیٹس مین کی طرف دیکھتا ہوں کوئی یہ ایسا بیٹس مین کامران گلام اچھا تھا پہلے ٹیسٹ میچ میں اس نے اچھی انگ کیلی سیکنڈ انگ اس سے اچھی انگ کیلی گئی آج بھی کامران گلام جلدی آؤٹ ہو کر چلے گئے لیکن اس کے علاوہ کون سا ایسا بیٹس مین جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہو وہ ورسس انگلنڈ اچھی بیٹنگ کر سکے اور وہ بھی ایسی پیچ پر دوستو اس پر میں آپ کا اپینین جانا چاہتا ہوں پہلا دن تھا آپ کے خیال سے کون سی ٹیم جیتی پہلا دن پاکستان کرکٹ ٹیم نے دے ون جیتا یا پھر انگلنڈ کے کھلاڑیوں نے اپنے نام کیا کیونکہ سیونٹی تھری پر ہمارے تین کھلاڑی آؤٹ ہیں کرن ریٹ کے حساب سے ہمارے جو سکور بنتا ہے جتنے اوور کروائے گئے ہیں صرف دو کا رن ریٹ ہے صرف دو کا جبکہ انگلنڈ کے بیٹس میں نے چار کے رن ریٹ سے سکور کیا ہے ایسی پیچ پر ٹیسٹ میچ میں چار کی رن ریٹ لے کر جانا بڑی بات ہے اس پر اپنی رائے کمنٹ بکس میں جو ضرور ہوتا ہے تینکیو